مولانا آدم مصطفی فیمس اسلامی سکولر انسان زندگی میں بہت سے گناہ کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ توبہ کر لیں گے اللہ معاف فرما دیں گے یا ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ گناہ کی سزا تو آخرت میں ملے گی اگر معافی نہ مانگی اور ایسے ہی چلے گئے تو آخرت میں سزا ملے گی اس لیے گناہوں پر جرعت ہو جاتی ہے حمد ہو جاتی ہے گناہ کرنے کی حالانکہ اللہ تعالی گناہوں کی سزا دنیا میں بھی دیتے ہیں فرعون اس کو گناہ کی سزا دنیا میں ملی شداد اس کو گناہ کی سزا دنیا میں ملی نمرود اس کو گناہ کی سزا دنیا میں ملی قارون اس کو گناہ کی سزا دنیا میں ملی اسی طرح ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے ہم کو سزا ملتی ہے لیکن ہم اس کو سزا تصور نہیں کرتے خیال نہیں آتا کہ یہ سزا ہے اور اسی وجہ سے گناہ پر جرعت ہوتی جاتی ہے ہمت ہوتی جاتی ہے اگر یہ خیال آ جائے کہ کہیں اس گناہ کی سزا مجھے دنیا میں نہ مل جائے تو اس گناہ سے بچنا ہمارے لئے آسان ہو جائے شیطان یہ دھوکہ دے دیتا ہے کر لو توبہ کر لیں گے معافی مانگ لیں گے یقینی بات ہے کہ اللہ تعالی بہت معاف کرنے والے ہیں بہت رحیم ہیں اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں لیکن اس امید پر گناہ کرنا کہ ہم معافی مانگ لیں گے یہ ہلاکت کا سبب ہے کچھ دن تک تو انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اندر اس گناہ کے گناہ ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے دل میں ندامت بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور گناہ کے ہو جانے پر افسوس بھی ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ گناہ کی وجہ سے جو ندامت اور جو احساس اور جو افسوس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پھر گناہ ایک عام سی چیز بن جاتا ہے جیسے ایک آدمی سے زنا ہو جائے تو وہ اندر اندر شرمندہ ہوتا ہے نادیم ہوتا ہے اپنے کو گناہگار سمجھتا ہے مجرم سمجھتا ہے اور وہی آدمی کسی کی غیبت کرے تو اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے حالانکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے اب چونکہ غیبت بار 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 کرتے رہے تو اس غیبت کی برائی دل سے نکل گئی اور اس کے گناہ ہونے کا احساس دل سے ختم ہو گیا اس لئے اس غلطی پر ندامت بھی نہیں ہوئی افسوس بھی نہیں ہوا توبہ کا ارادہ بھی نہیں ہوا اپنے کو غلط بھی نہیں سمجھا بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم غیبت کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں گناہ نہیں سمجھتے بلکہ اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اسی طرح تو میں نے ایک مثال دی ایسے ہی بہت سارے گناہ ہیں جن کو بعض کو ہم گناہ سمجھتے ہیں وہ اگر ہو جائیں تو ندامت ہوتی ہے افسوس ہوتا ہے اور اسی جیسا دوسرا گناہ ہو جائے تو اس کے بارے میں گناہ ہونے کا خیالی نہیں آتا ٹھوڑی سے آواز کم کر دو خیالی نہیں آتا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے اور جب گناہ کے بارے میں گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جائے یہ سب سے بڑی ہلاکت کا سبب ہے کیونکہ جب احساس نہیں ہوگا تو توبہ کا ارادہ ہی نہیں پیدا ہوگا اور جب توبہ کا ارادہ نہیں ہوگا تو گویا اس گناہ سے بغیر توبہ کی دنیا سے جائے گا پھر احادیث مبارکہ کے اندر ان گناہوں کی جو سزائیں بیان کی گئی ہیں وہ کل قیامت کے میدان میں پھر سامنے آئیں گے اس لئے کبھی کسی گناہ کو ہلکا سمجھ کر چھوٹا سمجھ کر یا اس تصور کے ساتھ ابھی کر لو پھر توبہ کر لیں گے نہیں کرنا چاہیے ہاں نفس ہے شیطان ہے اور ان دونوں کا ہم پر قبضہ ہے اور ان کی اس شرارت کی وجہ سے ہم باوجود چاہنے کے گناہ سے نہیں بچ باتے ہیں اور ان گناہوں میں بھی بعض گناہ وہ ہیں جو تنہائی میں ہوتے ہیں اور تنہائی کے گناہ میں ہم پر نفس اور شیطان کا پورا ہولڈ ہو جاتا ہے پوری طرح سے وہ ہم پر سوار ہو جاتے ہیں اس وجہ سے تنہائی میں گناہ سے بچنا اور مشکل ہو جاتا ہے لیکن اسی کا نام امتحان ہے اسی کا نام امتحان ہے کہ ہم اس دنیا میں امتحان دینے کے لئے آئے ہیں قدم قدم پر پل پل ہمارا امتحان ہوگا آزمائش ہوگی اور جب تک یہ تصور رہے گا کہ ہم دار الامتحان میں ہیں امتحان کی دنیا میں ہیں تب تک ہر قدم پھوک پھوک کر اٹھائے گا ورنہ غفلت چھا جائے گی اور غفلت کے نتیجے میں غلطیاں ہوتی چلی جائیں گی باز مرتبہ شیطان گناہوں کی کسرت کی وجہ سے مایوسی پیدا کر دیتا ہے میں کہا میاں کیا تم ہو تمہاری زندگی اتنے گناہ کر لیے اور کیا نہیں کیا تم نے سب کرتے چلے آ رہے ہو تمہارا کچھ نہیں ہو پائے گا یہ مایوسی پیدا کر دیتا ہے اور اس مایوسی کے پیدا کرنے کا اصل سبب یہ ہے کہ کہیں یہ توبہ کر کے واپس بھلائی کی طرف نہ چلا جائے اس لئے پیدا کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ توبہ کر کے واپس اچھی زندگی کی طرف نہ لوٹ جائے اس لئے یہ مایوسی پیدا کر دیتا ہے کہ میں کیا تمہاری زندگی صبح شام دن رات گناہ 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 اتنے گناہ کرتے ہو کیا تمہاری توبہ اور کیا تم ٹھیک ہے جیسی گزر رہی ہے گزارتے رہو دیکھا جائے گا بڑھاپے میں دیکھا جائے گا تھوڑی عمر گزر جائے گی پھر دیکھا جائے گا تھوڑا وقت گزر جائے گا پھر دیکھا جائے گا اس طرح کے خیالات شیطان دل میں پیدا کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ایمان کے مذاکرے میں یہ خصوصی خصوصیت رکھی ہے ایمان کا مذاکرہ ہو دین کی مجلس ہو اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہو قرآن نے بیان کیا وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے اللہ کی بات کی جاتی ہے دین کے تذکرے ہوتے ہیں دینی مجلسیں ہوتی ہیں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل روشن ہوتا ہے دل کے اندر تازگی آتی ہے دل کے اندر اللہ کی محبت کے چراغ جلتے ہیں دل کے اندر ایمان اور آخرت اور اللہ سے قرب پیدا کرنے والے اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے اب جب یہ سب پیدا ہوا تو شیطان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں ان ساری چیزوں کے اثارات کی وجہ سے یہ بندہ توبہ کر کے سیدھی سچے راستے پر نہ چل پڑے اس لیے اس کے اس اثر کو ختم کرنے کے لیے اس کے دل میں یہ مایوسی ڈال دو یہ خیال اور یہ تصور ڈال دو کہ کیا تم اور کیا تمہاری زندگی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو تم نے کتنے گناہ کی ہیں راتوں میں کتنے کیے دن میں کیا ہوگا تمہاری اس توبہ سے تم کہاں بچ پاؤگے گناہ سے ہر وقت تم بازار میں بیٹھتے ہو ہر وقت نامحرن تمہارے سامنے آتے ہیں ہر وقت یہ ہوتا ہے ہر وقت جھوٹ بولنا پڑتا ہے ہر وقت یہ پچاس باتیں شیطان دل میں پیدا کر دیتا ہے اور ان باتوں کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے بندہ توبہ سے مایوس ہو جاتا ہے یہ بات تو صحیح ہے میں جھوٹ سے بچ نہیں سکتا میں بدنگاہی سے بچ نہیں سکتا میں ان کاموں سے بچ نہیں سکتا تو پھر توبہ سے فائدہ کیا اب دنیا ہے سماج ہے حالات ہیں جیسا ہے چلنا پڑتا ہے بہرحال نماز پڑھ لیں گے روزہ رکھ لیں گے اور پھر رمضان آئے گا معافی مانگ لیں گے ایسے خیالات پیدا کر کے شیطان مایوسی پیدا کر دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ توبہ کر لے اور اسی وجہ سے قرآن بار بار اپنے بندوں کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے میرے بندوں کو بتاؤ میں بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہوں لا تقنتو من رحمت اللہ میرے بندوں سے کہو کہ میری رحمت سے نہ امید نہ ہوں جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے معافی کا اور مایوس نہ ہونے کا اور حمد دلانے کا قرآن نے تذکرہ کیا کہ کہیں میرے بندوں کے اندر توبہ کے تئیں مایوسی نہ پیدا ہو جائے اس لیے بڑے سے بڑے گناہ کے بعد بھی انسان کو توبہ کے سلسلے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے بڑے سے بڑے گناہ کے بعد اور کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو گئے ہوں چاہے چاہے گنتی کے اعتبار سے اور چاہے مقدار کے اعتبار سے پچاس گناہ ہو گئے یا ایک گناہ پچاس گناہوں کے برابر ہو گیا مایوس نہیں ہونا چاہیے ناؤمین نہیں ہونا چاہیے یہ تصور کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں تمہاری ماں سے ستر گناہ زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں اب اگر میں اپنی ماں کا دل دکھاؤں یا میری ماں مجھ سے ناراض ہو جائے میرے کسی عمل کی وجہ سے میری کسی بات کی وجہ سے میرے کسی کام کی وجہ سے اور ایسا کام جو ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے مجھ سے ایسا کوئی کام ہو جائے کیا میں ماں سے معافی مانگوں گا تو ماں معاف نہیں کرے گی اتنا بڑا کام مجھ سے ہو جائے کہ ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پھر اس کے بعد میں اپنے ماں سے سچے دل سے توبہ کروں اور اس کام کے نہ کرنے کا پختہ عظم کروں تو کیا میری ماں معاف نہیں کرے گی جب ماں معاف کر سکتی ہے تو وہ رب جب ماں سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیوں نہیں معاف کرے گا میں اس سے معافی مانگوں گا وہ یقیناً مجھے معاف کرے گا اس بات کا یقین رکھنا چاہیے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ چوری کرواتا ہے زنا کرواتا ہے شراب پھلواتا ہے جوا کھلواتا ہے ہم ان سارے کاموں کو تو شیطان کے کام اور شیطان کے اثر سے کیے جانے والے کام سمجھتے ہیں لیکن استغفار نہ کر پانا نماز جماعت سے نہ پڑھ پانا ماں باپ کا کہنا نہ ماننا ان ساری چیزوں کو شیطان کا اثر نہیں سمجھتے ہیں بعض مرتبہ شیطان دین اور شریعت کی شکل میں بھی ہم کو صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے ایک صاحب آئے بڑے تاجر کہنے لگے کہ مولانا اب میرا اپنی تجارت پر بیٹھنے کا بلکل دل نہیں کرتا اپنے آفیس اپنی فیکٹری اپنا کاروبار یہ سب دیکھنے کا بلکل دل نہیں کرتا بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں علماء کی اہل اللہ کی دینداروں کی مجلس میں بیٹھوں ان کے بات سنوں ان کے ساتھ سفر کروں سارا وقت میرا بس اسی میں لگے مجھے کاروبار سے اب کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی مجھے اپنے اپنی فیکٹری اپنا اپنا آفیس اپنا کاروبار یہاں وقت دینا مجھے بوجھ لگتا ہے اب یہ بات کوئی آدمی سنے گا تو کیا کہے گا کیا بھئی کیا کہے گا ماشاءاللہ بڑے اللہ والے ہیں اللہ تعالی نے ان کا اللہ تعالی نے ان کا دنیا سے دل موڑ دیا ہے اللہ تعالی نے ان کا دل دنیا سے موڑ دیا ہے اور یہ اب خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں بڑی خوبی کی بات بڑی قابل تعریف بات ہے کہ وہی دکان پہ جانے کا دل نہیں چاہتا کاروبار پہ جانے کا دل نہیں چاہتا اللہ والوں کی مجلس میں دینداروں کی مجلس میں علماء کی مجلس میں مسجد میں ذکر میں قرآن میں دعا میں بس اسی میں دل لگتا ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کروں میں نے کہا یہ شیطان کی چال ہے میں نے کہا یہ شیطان کی چال ہے اب کوئی آدمی سنے گا تو کہے گا یہ دیکھو مل صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ شیطان اس بات سے تو اب تمہارے بارے میں نا امید ہو گیا ہے کہ ہم اس سے کوئی گناہ کا کام کروائیں گے اللہ نے طبیعت میں سلامتی دے دی گناہوں سے بچنے کا شوق دے دیا تو اس سے تو نا امید ہو گیا کہ اب ہم گناہ کروا پائیں گے شیطان نے دوسرا ہر بات اختیار کیا انہوں نے کہا بھئی اس کو جو چیزیں دین ہیں اور جو چیزیں دین بن سکتی ہیں اور جن چیزوں کے ذریعے سے دین کا زیادہ نفع ہو سکتا ہے اس سے ہٹا کر ایسی چیزوں میں لگا دو جو صرف اس کی ذات تک محدود رہیں پھر میں نے ان کو ایک قشہ سنایا میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے سلام کیا اور مسافہ کیا جب انہوں نے مسافہ کیا تو اللہ کے رسول کے ہاتھ تو گلاب کی طرح نرم تھے ان صحابی کے ہاتھ جیسے ہمارے ہاتھ تار لگانے والا بیلن چلانے والا جیسے اس کے ہاتھ ہوتے نا ٹھیکے پڑ جاتی ہیں سخت ہاتھ ہو جاتے ہیں تو اب اللہ کے رسول کے گلاب جیسے ہاتھوں کے بیچ میں وہ پتھر جیسے سخت ہاتھ جب پہنچے تو اللہ کے رسول نے ان کا ہاتھ پکڑتا ہی کہا کہ یہ کیا تمہارے ہاتھ یہ کیسے ہو گئے تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کو کا پیٹ پالنے کے لیے جنگل میں کھلاڑی سے لکڑی کاٹتا ہوں تو دن بھر کھلاڑی چلانے کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں یہ ٹھیکیں پڑ گئیں ہیں اللہ کے رسول نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے اور پکڑ کر یوں کر کے چوم لیے دونوں ہاتھ پکڑے اور پکڑ کر اللہ کے رسول نے یوں کر کے چوم لیے پھر فرمایا کہ جو تمہارے یہ ہاتھوں کی ٹھیکیں جو اپنے بچوں کو حلال روزی کھلانے کی وجہ سے پڑی ہیں اللہ نے ان پر جہنم کی آگ حرام کر دی گویا اب اس عمل سے یہ پتا چلا کہ حلال روزی کمانا اور بچوں کو حلال لقمہ کھیلانا یہ بھی ایسے ہی عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے جیسے قرآن عبادت ہے جیسے ذکر عبادت ہے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے تم کو جو کاروبار کی وسط اتا فرمائی ہے تمہارے اس کاروبار کی وجہ سے جو آمدنی کی تمہاری شکلیں ہیں تم اس آمدنی کو لوگوں کی مدد میں لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں دین کے شعبوں میں دین کے شعبوں میں ترقی پید کر لانے میں تم اپنے اس مال کو خرچ کرتے ہو شیطان نے یہ سوچا کہ اس کی توجہ کاروبار سے ہٹا دو نتیجہ کیا ہوگا اثر کاروبار پر پڑے گا اور کاروبار کا ڈاؤن فال آئے گا جب کاروبار کا ڈاؤن فال آئے گا تو وہ سارے خیر کے کام رک جائیں گے جو اس کے مال کی وجہ سے ہو رہے ہیں اچھا صرف اتنی نہیں ہوگا کہ وہ رک جائیں گے جب وہ ڈاؤن فال آئے گا تو یہ اس اپنی ذات کی وجہ سے چونکہ اس کا اپنی ذات کا اللہ سے تعلق ایسا ہے کہ یہ کم میں بھی گزارہ کر لے گا تھوڑے میں بھی کر لے گا لیکن میں نے کہا تمہارے گھر والے تمہارے بچے جن آسانیوں اور سہولتوں کے عادی ہو چکے جب تمہارے کاروبار میں ڈاؤن فال آئے گا اور ان پر اس کے اثرات پڑیں گے ان کی وجہ سے تمہارے دل میں جو بیچینی پیدا ہوگی وہ بیچینی تم کو پھر ہی نعمال سے بھی دور کر دے گی وہ بیچینی تم کو پھر ہی نعمال سے بھی دور کر دے گی اور تم اس فکر میں لگو گا کہ یہ کیا ہو گیا اور اس وقت تک ڈور ہاتھ سے نکل چکی ہوگی اس لیے اپنے سا کاروبار پر پوری توجہ اور پوری محنت کے ساتھ اس کو دین سمجھ کر اور اس کو اپنی اصلاح کا ذریعہ سمجھ کر سمالو مجاہدہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی نہ کھائے مجاہدہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی بغیر پنکھے کے سو جائے مجاہدہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ دھوپ میں اپنے سر پر بستر رکھ کر کے چلے ہر وہ کام جس کا تقاضہ نفس کی طرف سے ہو رہا ہو اس کام کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا یہ مجاہدہ ہے جس کام کا تقاضہ دل میں پیدا ہو رہا ہو نفس کی چاہت یہ ہو کہ ایسا ہو چاہے اس میں خیر ہی نظر کیوں نہ آ رہی ہو اس کو چھوڑ دینا یہ مجاہدہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے ایک عالم بڑے عالم تابعی صحابی نہیں تھے تابعی تھے اور اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست علم دیا تھا کہ ان کے زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو سننے کے لیے بڑی بھیڑ جمع ہوا کرتی تھی ان کا نام تھا ابن الاحوت ابن الاحوت بہت بھیڑ جمع ہوتی تھی حضرت عمر کو پتا چلا کہ ابن الاحوت کا جب بیان ہوتا ہے تو ہزاروں کے بھیڑ جمع ہو جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن الاحوت کو خط لکھ کر بھیجا کہ جیسے ہی تم کو میرا خط ملے فوراں میرے پاس چلے آؤ آگئے ابھی البومنی نے آپ نے یاد کیا کہ ہاں حکم فرمایا حکم یہ ہے کہ میں جب صبح دروار میں آ کر بیٹھوں میرے پاس بیٹھ جاؤ اور جب میں اٹھ کر جاؤں تو یہ تمہاری قیامگاہ ہے اس قیامگاہ میں آرام کرو بس یہ کام ہے کسی سے بات نہیں کرو گئے کوئی مذاکرہ نہیں کوئی دینی بات نہیں کوئی بیان نہیں کوئی تقریر نہیں چپ چاپ بیٹھو اور جب مجلس ختم اٹھ کے چلے جاؤ ایک دن دو دن مہینہ دو مہینہ چار مہینہ چھ مہینے گزر گئے چھ مہینے تک ابن الاحوت کا ذمہ بس اتا کام کہ مجلس لگے آکے بیٹھ جاؤ مجلس ختم ہو اٹھ کے اپنی قیامگاہ میں چلے جاؤ اب میرا تمہارا جیسا کوئی آدمی ہوتا تو کیا کہتا کہ امیر المومنین نے اتنے قابل آدمی کو اور اتنے باصلاحیت آدمی کو جس کی بات سننے کے لئے ہزاروں ہزار لوگ جمع ہوتے ہوں اور جس کے ایک ایک بیان پر ہزاروں ہزار لوگ توبہ کرتے ہوں اس کو بالکل اس طرح سے خاموش بٹھا دیا یہی کہے گا چھ مہینے گزر گئے چھ مہینے کے بعد ابن الاحوت نے پوچھا امیر المومنین بس یا اور فرمایا ابھی اور اور پھر یہی ڈیوٹی مجلس لگے آکے بیٹھو مجلس ختم ہو اٹھ کے چلے جاؤ پھر چھ مہینے گزر گئے پورا سال گزر گیا کوئی کام نہیں پورا سال گزرنے کے بعد فرمایا ابن الاحوت اب مجھے اتمنان ہو گیا اب جاؤ اور جا کر کام کرو تو بعض مرتبہ ہماری تربیت اور ہماری اصلاح کے لیے بہت سے خیر کے کام بھی چھڑوائے جاتے ہیں کہ نہیں ان کو چھوڑ دو اس میں تمہاری اصلاح ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہ بات عام طور سے سمجھ میں نہیں آتی کہ جو خیر کے کام چھڑوائے دینا یہ کونسی اصلاح ہے بعض مرتبہ خیر ہی کے کاموں سے انسانوں کے اندر امراض پیدا ہو جاتے ہیں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں خیر کے کاموں سے قرآن کہہ رہا ہے نا قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھتے پڑھتے گمراہ بھی ہو جائے گا اور اس کو پڑھتے پڑھتے ہدایت بھی مل جائے گی جو قرآن پڑھتے پڑھتے گمراہ کیاں اگر تربیت نہ ہوئی کسی استاز کے زیر سایہ قرآن نہ پڑھا گیا کسی سے پوچھ پوچھ کر قرآن کو نہ سمجھا گیا تو پھر یہ قرآن اس کے زندگی میں گمراہی بھی لے آئے گا کچھ کا کچھ سمجھے گا قرآن کا مفہوم ومطلب کچھ کا کچھ سمجھے گا جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے اس امت کے لئے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے انہوں نے کہا بھئی دلیل کیا ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو اس کی دلیل کیا ہے انہوں نے کہا دیکھو قرآن قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا اب بتاؤ ہے مضبوط دلیل جو آدمی سنے گا ایک عام آدمی جو کچھ نہیں جانتا آگے پیچھے کچھ نہیں سمجھا اس کے سامنے وہ قرآن کھول کر کے رکھے کہ دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہے کا نہیں لکھا ہے کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا اب یہ ہدایتی آفتہ ہے یا گمراہ گمراہ ہے قرآن دکھا کر کہہ رہا ہے اور حالانکہ یہاں اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے عیسیٰ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض مرتبہ خیر کے کام بھی انسان کے اندر بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالی نے کسی کو دین کی بات کہنے کا سلیقہ دے دیا لوگوں کو مخاطب کرنے کا بات کرنے کا سلیقہ دے دیا اگر اس کی تربیت نہ ہوئی اگر اس کی تربیت نہ ہوئی تو وہ اس بات کے کرتے کرتے کبر میں اتنا مبتلا ہو جائے گا اور اتنی بڑائی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ پھر وہ اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھے گئی نہیں اس لیے بعض مرتبہ بزرگوں کے یہاں تربیت کے لیے بہت سے خیر کے کام چھوڑوا دیے جاتے ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ حضرت حاجی حمداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے کہ حضرت میں اپنی اصلاح کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں حضرت مولانا رشید احمد علم کے پہاڑ تھے حاجی صاحب ہاں نہیں ملاقات کے لیے آیا کہ میں حاجی صاحب سے ملاقات کریا ہوں آئے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد کہنے لگے کہ حضرت جا رہا ہوں فرمایا کہ آج رات تھیر جاتے کہلنے حضرت مدرسے میں بچوں کے سبق کا نقصان ہوگا کہلنے دیکھ لو اگر کوئی ترتیب بن جائے تو ایک رات رک جاؤ کہلیں کہ دل میں خیال ہی آیا کہ بڑے میاں اللہ اللہ کرنے والے ان کو کیا معلوم کے مدرسے کے اندر ہم کتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں اور کتنا علم فقہ اور حدیث لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اب ان کا نقصان ہوگا انہیں کیا معلوم کہیں لیکن پھر بھی حاجی صاحب نے اتنا اسرار کیا کہ پھر دل میں خیال آیا چلو بزرگ ہیں بڑے میاں ہیں کہہ رہے ہیں تو رک جاؤ ایک رات قاسد سے کہلوا دیا گنگو کہ بھئی کل میں نہیں آؤں گا اور فلان صاحب سے کہہ دینا کہ وہ سبق دیکھ لیں گے رات کو رک گئے حضرت حاجی صاحب نے اپنے خادم سے کہا کہ رشید احمد کی چارپائی میری چارپائی کے پاس بچھانا تو وہ چارپائی اپنے پاس بچھا لی اب جب آخر رات آئی آنکھ کھل گئی پھر دل میں یہ خیال آیا ابھی تو دو بجے ہیں اور میں تو عالم ہوں عالم کا تو سونا بھی عبادت ہے عالم کا تو سونا بھی عبادت ہے سو جاؤ لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد بیچے نہیں ہوئی پھر دیکھا پھر یہ خیال ہے رہے مسافر ہوں مسافر کے تو لوگ فرض بھی آدھے ہو جاتے ہیں اور تاجد نہیں بھی پڑھوں گا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں سفر میں ہوں اب یہ سب شیطان حملے کر رہا ہے پھر لیٹ گئے پھر پیچھے نہیں ہوئی پھر اٹھے اٹھ گئے تاجد پڑھ لی پھر حاجی صاحب نے ان کے دل پر توجہ ڈالی اور دل بدل گیا دل بدل گیا اب جب صبح ہوئی کہہ لے حاجی صاحب اور ٹھہر جاؤں فرمایا مرضی تمہاری پھر چھے مہینے رہے مدرسے سے چھٹی لے کر چھے مہینے رہے کہ حضرت میں اپنی اصلاح کرانا چاہتا ہوں اب جب چھے مہینے رہے تو حاجی صاحب نے کہا کہ سب بن کچھ نہیں پڑھو گے کوئی کتاب نہیں کوئی مطالعہ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں پڑھو گے ذکر بتایا کہ یہ ذکر کرو کرتے رہے کرتے رہے ایک صاحب جو بڑے مالدار تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت حاجی صاحب سے کہ حضرت آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی اور آپ کے مہمانوں کی دعوت کر دوں حاجی صاحب نے دعوت قبول کر لی سب گئے مولانا رشید اماند گنگو ہی بھی گئے دسترخان بچ گیا سب بیٹھ گئے دسترخان کے کنارے مولانا رشید اماند گنگو ہی بیٹھے اور باقی مولانا فضل حق مراد آبادی اور حاجی امداد اللہ صاحب اور جو بڑے لوگ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے کھانا شروع ہو گیا کھانا شروع ہونے کے بعد فرمایا کہ رشید احمد بیٹھ گئے کہ جی حضرت فرمایا کہ دل تو یہ چاہتا تھا کہ تم کو جوتوں کے پاس بٹھا کر کھلاؤں دل تو یہ چاہتا تھا کہ تم کو جوتوں کے پاس بٹھا کر کھلاؤں لیکن چلو ٹھیک ہے کنارے بیٹھ جاؤ اور یہ کہ کر حاجی صاحب نے مانا رشید احمد کے چہرے کو دیکھا تو مانا رشید احمد گنگو ہی نے فرمایا کہ حضرت میں تو جوتوں پر بھی بیٹھ کر کھانے کے لائق نہیں تھا میرا حال تو یہ ہے کہ میں تو وہاں بھی بیٹھ سنے کا لائق نہیں تھا آپ نے تو میری بڑی عزت افضائی فرمائی فرمایا جاؤ رشید احمد اب کام ہو گیا اب کام ہو گیا تو اللہ والے دلوں کی دنیا کو بدلنے کے لئے اور دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کے لئے بعض مرتبہ بہت سے خیر کے کاموں سے بھی روک دیتے ہیں کہ نہ اس وقت تم یہ بھی نہیں کرو گے اور شیطان زور مارتا ہے شیطان اس وقت زور مارتا ہے ارے میں تو یہ کام اور اچھی طرح سے کر سکتا تھا میں تو ایسا کر سکتا تھا میں تو ایسا کر سکتا تھا لیکن یہ آدمی اگر اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کو ذہن میں رکھے گا تو اس خیر کے کام سے روکنے کو اپنے لئے سعادت سمجھے گا کہ مجھے روک دیا گیا اس میں میری تربیت ہے اس میں میری اصلاح ہے اس لئے اپنے کو محتاج سمجھنا تو شیطان ہم کو کب کہاں کیسے مار دے گا یہ ہمارے تمہارے بس میں تو ہے ہی نہیں بڑے بڑوں کو چٹکی بجا کے مارتا ہے بڑے بڑوں کو اور ایسے سنہرے خواب دکھا کے مارتا ہے کہ آدمی سوچی نہیں سکتا حضرتِ مولانا روم رحمت اللہ علیہ ان کے شاگر تھے شمس تبریز رحمت اللہ علیہ تو ایک دن مارانا روم کے پاس شمس تبریز پہنچے وہ بیٹھے وہ پڑھ رہے تھے نہیں کسی عالم کے پاس پہنچے شمس تبریز مولانا روم پہنچے کسی عالم کے پاس تو وہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے حوز کے کنارے بیٹھے تھے اور کتابیں رکھیوں ہی بھی پڑھ رہے تھے تو یہ شمس تبر مولانا روم گئے اور جا کر کے ان کی ساری کتابیں حوز میں پھیک دیں تو وہ جو عالم تھے وہ کرنے لے گئے کہ یہ چیز یہ کیا کیا تم نے یہ کیا کیا تم نے میرا سارا سرمایہ لٹا دیا یہ ساری کتابیں ہاتھ سے لکھی ہوئی پانی میں چلی گئیں یہ تو سب ختم یہ تم نے کیا کیا تو تھوڑی دیر کے بعد مولانا روم اٹھے اور حوز میں ہاتھ ڈالا اور ساری کتابیں نکال کر کے ان کی تپائی پر رکھ دیں اور ساری کتابیں سوکھی ایک کتاب کا ایک ورق بھی نہیں بھیگا تو کہنے لگے اب وہ عالم کہنے لگے مولانا روم سے یہ چیست یہ کیا ہے کتابیں ہاؤز میں گئیں پڑی رہیں اور تم نے نکال کے باہر رکھ دیں کتاب بھیگی نہیں ایک کاغذ بھیگا نہیں یہ کیا ہے تو مولانا روم نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جو ہم نے شم سے تبریز سے سیکھی ہے اور یہ چیز کتابوں میں نہیں ملتی یہ اللہ والوں کی صحبت میں ملتی ہے یہ اللہ والوں کی صحبت میں ملتی ہے تھوڑی دیر کے لیے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جانا کچھ نہ بولیں کچھ نہ کہیں کچھ نہ سنیں صرف جا کر بیٹھ جانا اور بیٹھ کر چلے آنا بہت ساری نفلی عبادتوں سے بہتر ہے کہ یہ ہمارے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیں گے اللہ والوں کی نظر دل کے رخ کو مل دیتی ہے اور دل اللہ سے متعلق ہو جاتا ہے اور جب دل اللہ سے متعلق ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا نام لینے میں اللہ کو یاد کرنے میں مزا آنے لگتا ہے کہ اللہ والے کون ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے ہم جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو اللہ یاد آئے گا اس لئے تلاش کر کر کے اللہ والوں کے پاس جانا تلاش کر کر کے اللہ والوں کے پاس جانا کیوں آئے ہو صرف زیارت صرف ملاقات کوئی دنیا بھی مقصد نہیں کوئی غرض نہیں کہ یہ ملاقات مغفرت کا بھی سبب ہے اور تربیت کا بھی سبب ہے کہ مغفرت بھی ہوگی اور تربیت بھی ہوگی صرف اللہ کے لئے ملنا کہ اللہ راضی ہو جائے چونکہ ہم لوگوں کی زندگیوں سے دین اور دینداروں کی اہمیت اتنی نکال دی گئی اور ہم اس سے اتنی دور چلے گئے کہ اس کام کو ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے کہ ہم صرف اس لئے جائیں کہ ہم کسی اللہ والے سے ملاقات کر کے آئیں گے ہم کسی بزرگ کی خدمت میں چند لمحے بیٹھ کر کے آئیں گے ہم یہ تصور ہی ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی تقاضہ ہو کوئی دعا کوئی تعویز کوئی وظیفہ یہ لینا ہو تو ضرور چلو جاؤ خالی جا کر کیا فائدہ خالی جا کر بیٹھ جانے سے کیا ہوگا سیکڑوں اللہ والوں کے حالات میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے متعلقین اور مریدین کی صرف اسلام اپنے پاس رکھ کر کر دی کچھ نہیں کہا کچھ نہیں کہا نہ کچھ بولا نہ کچھ بتایا نہ کچھ کرنے کو کہا نہ کسی چیز سے روکا بس صرف اپنے ساتھ رکھ کر ان کی اصلاح کر دی انہی میں سے ایک ابن الاحوت ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن الاحوت سے کچھ نہیں کہا کچھ بھی نہیں کہا بس صرف چھ مہینے سال بھر اپنے پاس بٹھایا اور ان پر توجہ ڈالی اور توجہ ڈال کر ان کے دل کی دنیا کو بدل دیا فرمایا کہ ابن الاحوت یہ کام میں نے اس لیے کیا کہ مجھے در یہ لگ رہا تھا کہ تمہارے دل میں قبر نہ پیدا ہو جائے اور تم اپنے کو بہت قابل اور بہت بڑا دعی نہ سمجھنے لگو سال بھر اپنے پاس رکھ کر مجھے اب اس بات کا اتمنان ہو گیا کہ الحمدللہ اب تمہارے دل میں قبر نہیں آئے گا ہر زمانے میں ہر دور میں ایسے لوگ رہے جنہوں نے اپنے یہاں متوصلین کو اور طالبین کو جن کو اپنی اصلاح کی طلب تھی اپنے پاس رکھ کر صرف اپنی توجہ کے ذریعے سے ان کے دل کی دنیا کو بدلا ہے اور ان کو ان کے دل میں اللہ کی محبت کے چراغ جلائے ہیں اسی لئے حضرت حانویر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو ولی اور قطب اور عبدال بننا ہو تو وہ تو کہیں اور چلا جائے اور انسان بننا ہو تو میرے پاس آ جائے کہ انسانیت کتنی بڑی چیز ایک ایک چیز پر نگاہ اور ایک ایک چیز کے اصول اور آداب یہ سمجھ میں آ جائیں جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے چاہے وہ معاملات کے گناہ ہو اور چاہے وہ معاشرت کے گناہ ہو اور چاہے وہ اخلاق کے گناہ ہو کہ ان سب سے بچنا آسان ہو جائے گا اگر اپنی تربیت کی فکر پیدا ہو گئی کہ میری تربیت ہو جائے تو ان سب گناہ وں سے بچنا آسان ہو جائے اور جو جسم گناہ وں سے پاک ہو گیا اس کے لیے اس دنیا میں بھی چینر سکون ہے اور مرنے کے بعد بھی چینر سکون ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو چیزیں دی ہیں ایک جسم دیا ہے ایک روح دی دونوں کی تقاضے الگ الگ ہیں جسم کا تقاضہ کھانا کھانا اور روح کا تقاضہ کھانا کھلانا جسم خوش ہوتا ہے کھا کر اور روح خوش ہوتی ہے کھلا کر جسم خوش ہوتا ہے پہن کر روح خوش ہوتی ہے پہنا کر جسم خوش ہوتا ہے پی کر روح خوش ہوتی ہے پلا کر جسم خوش ہوتا ہے خدمت لے کر اور روح خوش ہوتی ہے خدمت کر کے دونوں کے تقاضے الگ الگ ہیں تو ہم جسمانی تقاضوں کی تو فکر میں لگ گئے کہ مجھے کھانے کی ضرورت مجھے پینے کی ضرورت مجھے لباس کی ضرورت مجھے آرام کی ضرورت مجھے خدمت کی ضرورت ان کے تقاضوں پر لگ گئے اور جو روح کے تقاضے تھے کہ روح کو سکون ملتا کھلا کر روح کو سکون ملتا پلا کر روح کو سکون ملتا خدمت کر کے روح کو سکون ملتا لوگوں کی مدد کر کے اس سے ہم غافل ہو گئے جس کے نتیجے میں روح دن بدن بے چین ہوتی چلی گئی اور اس کی کمزوری بڑھتی چلی گئی اور جسم دن بدن آسودہ ہوتے چلے گئے اور رہت اور آرام کے عادی بنتے چلے گئے اللہ تعالیٰ نے بالکل دونوں کی مطالبات اور دونوں کے تقاضے بالکل الگ الگ رکھے روحانیت جتنی مضبوط ہوگی اتنا کھلانے میں مزہ آئے گا خدمت کرنے میں مزہ آئے گا چھوٹا بنانے میں اپنے آپ کو مزہ آئے گا اللہ کے لئے تکلیف اٹھانے میں مزہ آئے گا روح طاقتور بنتی جائے گی اور جتنا جسم طاقتور بنے گا اتنا جسم کے راحت اور آرام اور جسم کی سہولیات کی فکریں بڑھتی چلی جائیں گی یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے جب بھی کھاتے کسی مہمان کے ساتھ کھاتے اور یوں فرماتے کہ جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے گا کل قیامت کے میدان میں اس کا حساب نہیں ہوگا اس کا حساب نہیں ہوگا تو ایک دن کوئی مہمانی نہیں آیا نہ کوئی ملا دروازہ کھانا کھانے جا رہے تھے دروازہ کھولا کہ بھی جو گزر رہا ہوگا اسے پکڑ کے کھلا لوں گا تو دروازہ کھولا ایک آدمی جا رہا تھا اس کو بلا لیا کہ بھئے آ جاؤ کھانا کھالو میرے ساتھ وہ بیٹھ گیا کھانا کھانے اس نے روٹی کا لقمہ توڑا اور تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ لیا کہا بھئے اللہ کا نام لے لو کہ نے جوا میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں میں کیوں نام لے لو میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں میں اللہ کا نام کیسے لے لو تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھئے تم میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہو میں نے تمہیں بلایا ہے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے یہ رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے میرے دل میں اللہ نے ڈالا ہے تب میں نے تم کو بلایا ہے تو نام لینے میں کیا حرج ہے اللہ کا نام لے کر کھانا کھالو وہ کہنے لگا کہ میں جب اللہ کو مانتا نہیں میں اپنے معبودوں کو مانتا ہوں تمہارے کہنے پر میں اللہ کا نام لے کر کھالو اور اپنے معبودوں کو ناراض کر دو یہ میں نہیں کر سکتا تو ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آگیا کہ یہ آدمی اپنے معبودوں کو ناراض نہیں کر سکتا اور میرے اللہ کا نام نہیں لے سکتا تو پھر میں ہی سے کیوں کھانا کھلا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھئی اگر تُو میرے اللہ کا نام نہیں لے گا تو میں تجھے کھانا نہیں کھیلاؤں گا انہوں نے کہا مت کھیلاؤ السلام علیکم چل دیا وہ اٹھ کے چل دیا ادھر وہ اٹھ کے گیا ادھر جبریل آ گئے فرمایا کہ ابراہیم تُم نے میرے بندے کو بغیر کھیلائچلتہ کر دیا کہ لے اللہ تو سارا آپ کا دیکھا سنا معاملہ ہے ہم نے اس سے یہ کہا کہ بھئی اللہ کا نام لے کے کھانا کھاؤ اس نے صاف انکار کر دیا اور جب اس نے آپ کا نام لینے سے انکار کر دیا تو میں نے اسے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا کہ ابراہیم چالیس سال سے میں اسے کھانا کھلاتا چلا آ رہا ہوں وہ منکر تو چالیس سال سے میرا ہے میں اسے کھانا کھلاتا چلا آ رہا ایک دن بھی میں نے کھانا نہیں روکا تمہارے پاس ایک وقت آیا تم نے اسے چلتا کر دیا ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے جلدی سے دروازہ کھولا دوڑے بھاگے آواز دی اسے اس نے آواز سنی کہ بھئی جلدی آؤ لوٹ کے آیا یہ کیا بات ہے کہ بھئی کھانا کھالو کہلیں کہ اللہ کہنا ہم نہیں لوں گا کیا اللہ تم کھالو کہ اب کیوں پہلے کیوں نہیں کہلیں اب بات یہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد اللہ نے جبریل کو میرے پاس بھیجا اور یہ کہا کہ میں اپنے بندے کو جو مجھ سے روٹھا ہوا ہے چالیس سال سے اس نے میرا نام نہیں لیا لیکن میں نے اس کا کھانا نہیں روکا آج تیرا مہمان بنا ایک مرتبہ تیرے کھانے پر بیٹھا اس نے اگر نام نہیں لیا تو تُو نے اپنے دستخان سے اٹھا دیا میں نے تو نہیں منہ کیا تھا اس کو کہنے لگا اچھا اللہ نے میرے لیے یہ کہا ہے تو کہنے اچھا ابراہیم پھر میں اللہ ہی کا نام لے کر کھانا کھاؤں اور ایمان میں داخل ہوگی تو میرے بھائیو دوست عزیز و بزرگو کب کونسا عمل کس کی زندگی میں انقلاب کا سبب بن جائے تبدیلی لانے کا سبب بن جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا بعض مرتبہ بہت چھوٹا سا عمل جس کو ہم تصور بھی نہیں کرتے کہ اس سے بھی کچھ ہوگا اور وہ چھوٹا سا عمل کسی کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے ایک چھوٹا سا جملہ کسی کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے اس لیے کسی کی بات کو ہلکا نہ سمجھنا چاہیے دین کی کسی بات کو اور کسی کی زبان سے نکلی ہوئی کسی بات کو آدمی کو کبھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے پتہ نہیں کونسی بات ہو جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی کے دل کی دنیا کو بدل دے اس لیے اپنے دل کو سمارنے اور بنانے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور گناہ ہو جانے پر مایوس نہ ہونا گناہ ہو جانے پر مایوس نہ ہونا کہ شیطان مایوسی پیدا کر کے گناہوں کے اسے توبہ کرنے سے روک دیتا ہے مایوس نہ ہونا گناہ ہو جائے فوراں توبہ کرو اللہ کی طرف متوجہ ہو روح کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرو جسم کے تقاضوں کو کم کرنے کی کوشش کرو روح کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو اس سے انشاءاللہ ایمان بھی جاندار بنے گا روح بھی طاقتور بنے گی اور جب روح طاقتور ہو جائے گی تو پھر گناہ کے مواقع جب آئیں گے تو یہ طاقتور روح تم کو گناہ سے بچا لے گی کیونکہ انسان کو گناہ سے بچانے والی طاقت وہ روحانی طاقت ہی ہے باقی دنیا کی کوئی طاقت کسی انسان کو گناہ سے نہیں روک سکتی گناہ سے اگر روکے گی کوئی طاقت تو وہ صرف روحانی طاقت اللہ کے تعلق کی طاقت ہے اللہ کے محبت کی طاقت ہے جو اس کو گناہ سے روک لے گی اس لئے اس طاقت کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکے اللہ مجھے بھی نصیف فرما دے آپ سب کو بھی نصیف فرما دے اپنی روحانی طاقت کو جتنا مضبوط بنا لوگے انشاءاللہ اتنا گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا اور جتنی گناہوں سے پاک صاف زندگی ہوگی اللہ تعالیٰ اتمنان قلب نصیف فرما دیں گے اور ہر پل ہر پل اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کی فکر ہم کو لگی رہے کہ اللہ میں آپ کے لائق کیسے بن جاؤں میں آپ کے لائق کیسے بن جاؤں اس کی فکر کہ میں اللہ کے لائق کیسے بن جاؤں اللہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے اللہ کا نام لوں تو اللہ راضی ہو جائے اللہ کے سامنے ہاتھ بند کر کھڑا ہوں تو اللہ کو میرے اوپر پیار آ جائے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا ہوں تو اللہ پہلے سے کہہ دے کہ میرے بندے میں تو تیری تیرے ہاتھ پھیلنے کا انتظار کر رہا تھا تو مانگے گا اور میں دے دوں ایسا اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کرنا اور اس کی فکر میں لگے رہنا جہاں جائے جس کے پاس بیٹھے اسی نیت کے ساتھ بیٹھے کہ اللہ اس کی جو خیر ہے اس سے مجھے مستفیص فرما دے اس آدمی کے پاس جو خیر ہے اس مجلس میں جو خیر ہے اس پند کے پاس جو خیر ہے اللہ اس خیر سے مجھے نفع پہنچا دے اور میرے شر سے اس کو بچا لے شیطان یہاں بھی دھوکہ دیتا ہے اور دھوکہ کیا دیتا ہے ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ اس کے خیر سے اس کا خیر سے ہم کو نفع پہنچا دے اور اس کے شر سے ہمیں بچا لے اپنے کو بھلا دیتا ہے اپنے کو بھلا دیتا ہے سامنے والے کے لیے سب سمجھ لیتا ہے کہ خیر تو اس کے پاس اور شرط وہ بھی اسی کے پاس اللہ اس کی خیر مجھے آتا فرما اور میرے شر سے اس کی حفاظت فرما یہ ہے عجزی یہ ہے توازو ورنہ شیطان اس جملے میں بھی کبر پیدا کر دے گا اس جملے میں بھی کبر پیدا کر دے گا اس لیے اپنے شر سے سامنے والے کی حفاظت اور اس کے خیر سے نفع اٹھانے کی فکر اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے اس کی کوشش کرنی چاہیے اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے آپ سب کو بھی نصیب فرمائے ہماری اور آپ کی روحانی طاقت کو اللہ اتنا مضبوط کر دے کہ ہم اور آپ گناہوں سے بچ کر زندگی گزار سکے موسیقی موسیقی